السلام علیکم میں ہوں محمد محسین دیکنگلیم آف ایڈوکیشن کا سیکنڈ میمبر آج ہم بات کریں گے الزہرہوی کے بارے میں جو ایک گریڈ سرجن تھے اور اکثر ان کے بارے میں کامپیٹیو ایگزیمنیشنز میں پوچھا جاتا ہے کہ ان پر ایک چھوٹ نوٹ لکھیں تو اس حالے سے بھی آپ کی بہت مدد ہو جائیجی ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے جائیں گا الزہرہوی جن کا نام ابو القاسم تھا پہلے ان کی بائیوگرافی میں ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ان کی کانٹیوپیشنز یہ ایک ازارہوہ شہر کے رہنے والے تھے ان کی پیدائش بھی وہیں ہوئی جو کارڈیوہ شہر سے آٹھ کلومیٹر نورت فیسک پہ واقع تھا ان کی بقایا مکمل زندگی کارڈیوہ میں ہی گزری انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور اپنی سرجیکل پریکٹیسز کارڈیوہ میں ہی کی انہوں کی ڈیٹا و برث کے بارے میں شورلی نہیں کہا جا سکتا پر زیادہ تر سکولرز اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ ان کی ڈیٹا و برث 936 تھی اور انہوں کی آخری لفات زندگی کے بھی کارڈیوہ میں ہی گزری اور ان کی ڈیٹھ ہوئی 101380 میں ان پر پہلی بار لکھنے والے محمد الحازم تھے جنہوں نے ایک فیزیشن ایک سیمینار تھا ان میں بولتے ہوئے سنا تھا اور پھر بعد میں اپنی بک میں انہیں منشن کیا تھا جبکہ ان کے اوپر پوری بائیوگرافی الحمائیدی نے لکھی تھی تو ہم اب بات کر لیتے ہیں ان کی کانٹیبوشنز کے بارے میں تو یہ ایک سرجن تھے فیزیسٹ تھے اور کیمسٹ بھی تھے انہوں نے اسپین میں زیادہ تر اپنی سرجیکل پریکٹیسز اور انمہان کے رہنے والے شہریوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی جبکہ ان کی دی ہوئی ٹرکس اور ان کی دی ہوئی انسٹرومنٹس آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب التعریف جو کہ 30 والیومز میں مشتمل تھی اور بعد میں یورپ میں 500 ایئرز تک پڑھائی جاتی رہی اور یہ پہلے فیزیشن تھے جنہوں نے فیریڈیٹی آف ہیمو فیلیا پہ کام کیا تھا انہیں انٹروڈیوس کیا تھا ان کی ایڈنٹیفیکیشن کی تھی اور یہ پہلے ہی فیزیشن تھے جنہوں نے اپنومنل پرگننسی اور ایکٹوپک پرگننسی کے بارے میں بتایا تھا یہ تھے الزہر بھی اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو بھی کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا ٹاپک مینشن کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و ناست